اسلام علیکم ریکمنٹ کیا کیونکہ بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کو بتانا پڑتا ہے تو ان لوگوں نے فون کر کے بتایا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کے ان کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتا چلے کے کیا ہے پیسے ہم نے گھر پہ ان کا ٹیسٹ کیا ہے تو ٹیسٹ میں جو ہے نا وہ پوزیٹیف تھا میری بیٹی کا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہلکی پلکی جو ہے نا طبیعت میری بھی خراب تھی اور دوسری میری بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے کوئی شکایت کر رہی تھی کیونکہ ان کی بھی طبیعت جو ہے نا وہ کوئی بہتر جو ہے نا وہ محسوس نہیں کر رہی ہیں تو اس لیے یہ ہے کہ ہم بچوں کا جا رہے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ریزرٹ ہاتا ہے تو ابھی ہم نکلے تھے کہ ان تینوں کا کروالیں ہم بچے جو ہے نا وہ سکول بھی نہیں جا رہے ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے یا بچوں کی جو ہے نا وہ سکول میں کسی کا کوئی اسی طرح سے کوئی پوزیٹیو ہوگے تو وہ یہ کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا دوسرے بچے بھی سکول نہیں آئیں گے یا سکول بند ہو جاتا تھا یا وہ کلاس بند ہو جاتی تھی تو ابھی اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے خلال میں تھرڈ ویو ہے اور اس میں زیادہ بچے جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے ابھی یہ ہے کہ ویسے تو وہ جو باگی جو تھی چیزیں وہ تو ختم کر دی ہیں ماسک ویرپی ختم کر دی ہیں اور اس کے علاوہ جو رسٹکشنز تھیں جو بھی کہ آپ لوگوں کٹھے نہیں ہو سکتے اور کافی مطلب آپ تو جیسے جانتے ہی ہیں کہ کافی زیادہ ہم لوگوں نے اس چیز کو فیس کیے تو اس دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ اس چیز سے گزرے ہیں یہ کہیں لیکن محفوظ رکھا تو اس چیز سے سچی پوچھے تو ہماری فیملی تو بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے تو ہماری فیملی میں اس کی وجہ سے کچھ جو ڈیٹس ہوئی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ کافی یہ تین چار سال جو ہے نا ہمارے لئے ابھی تک تو ٹپ ہی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے بہتری کی کوئی صورت نکال دے رہا اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارا وقت گزرے آپ لوگ بھی ہمارے لئے دعا کرنا ہم سب ایک دوسرے کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو جہنا وہ آسانیہ تا کرے اور ان مشکلوں مصیبتوں سے نکالے تو یہاں پہ ٹیسٹ سنٹر ہم لوگ آئے تھے تو بس بچوں کو ہم نے ٹیسٹ کرویا سب نے خود ہی کیا کیونکہ یہاں پہ خود ہی کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو جو بھی وہ کٹ ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ خود کریں ویسے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری جو ایک بیٹی ہے وہ اس کا ہم نے کیا تھا ٹیسٹ تو وہ تو ایک تو پوزیٹیف تھی تو اسی وجہ سے ہم باپیوں کا پکرانہ کروانے کے لئے جا رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ آ جائے گا تو پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ کیا ریزلٹ آیا بڑی بیٹی جو ہے وہ اس کو سکول کے لئے کچھ چیزیں چاہیئے تھیں کیونکہ آگے اس کے اگزیم ہونے والے ہیں تو کچھ اس نے وہ اختیاری بھی کرنی تھی کچھ نوٹس بوک اور کچھ اس طرح کے پیپرز اس کو چاہیئے تھیں چیزیں جو بیٹھ کے اس نے ریوائز کرنی ہے تو بس وہ میں لینے کے لئے یہاں پہ آئیے میں دیکھ رہی ہے کہ اس کو کیا چاہیے اور کن چیزوں کس کو ضرورت ہے تو یہاں پہ وہ دیکھ رہی ہے کچھ چیزیں یہاں سے ملی ہیں اور کچھ چیزیں یہاں سے نہیں ملی ہیں ہم لوگ جو ہے وہ جائیں گے دوسری طرف اگر آپ اس کو یہاں سے نہ ملینا تو وہاں سے دوسرے سٹور سے لے لیں گے تو دیکھ رہی ہے کہ بھاگ دور تو بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی ایک چیز بھی لینی ہے تو آپ کہیں کہ آپ کو ایک جگہ سے مل جائے گی تو وہ بہت مشکل ہے سچی سے بات تو آپ سے یہ کرنے کو دل چاہ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھ دیں کہ یہ جو حالات ہمارے جا رہے ہیں کیا ہمارے پراثمائشہ یا ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے سب کے حالات تو ایسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی بھی پریشانی میں نہ ڈالے لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے اپیل ہوتا ہے کہ زندگی سے لگتا ہے کہ سکون ختم ہی ہو گیا تو ہر وقت کی ایک پریشانی اور ہر وقت کی ٹنشن لگی رہتی ہے تو دل جو ہے نا وہ ان حالات میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا ہے کہ مطلب کب یہ پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہوں گی یقین کریں کچھ اس بیماری کی بھی پریشانی تھی کہ جو ہے وہ اپنے پیاروں کے کھو جانے کی اتنی تکلیف اتنا دکھ ہے نا کہ جب اس گھنٹے جو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ بس افسرگی سی تاری رہتی ہے تو میرے جو کچھ ولوگز ہیں مطلب وہ اسی وجہ سے وہ ڈیلی ہو جاتے ہیں کیونکہ دن کوئن کوئی ایسی پریشانی اور ایسی تکلیف آ جاتی ہے کہ بس اسی میں سے نکلتے نکلتے جو ہے نا وہ وقت نکل جاتا ہے مقتصرا جیے کہ ہر وقت انسان کے آج ہو بیس گھنٹے جی رہونا لے کے بیٹھا رہے تو اس وجہ سے آوائیڈی کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ ولوگ آپ کے ساتھ شیئر نہ کریں پچھلے بھی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو سیچویشن گزر رہی ہوتی ہے دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کیپچر کروں اور اس حوالے سے بات کروں لیکن پھر جو ہے نا وہ آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ پریشانی بنی ہو تو آپ کہیں کہ اس وقت آپ وہ ساری جو ہے وہ چیز اس طرح سے ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائے تو وہ ہو نہیں سکتا جب میں بالکل نارمل ہو جاتی ہوں پھر آپ کے ساتھ آ کے جو ہے نا پھر میں بات کر دیوں کہ ہاں جی اب جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ سیٹل آن ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے جی اب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے چاہئے بارال چلیں یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے ہماری جی چھوٹی سی پرنسز آئی ہوئی تھی اتنی کیوٹ ہے ما شاہ اللہ سے تو اس کے ساتھ اتنا پیارا وقت گزرتا ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چلتا ابھی اس کو میں اٹھا کے بیٹھو ہی جی سو رہی ہوں سلسل کافی میں نے اس کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے کہ جو اٹھ جائے لیکن اس نے کہا کہ جی نہیں یہ تو اس کو اسی گیری نیند میں سوئی بھی تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو میں اس کو اٹھا کے مزیمیت تھی اور یہ میری کوئر میں بیٹھنے ہو گئی بہت ریلیکس ہوئی بھی تھی تو ساتھ ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے کیچن میں آگئی ہوں اور کیچن میں آکے کیا کرنے لگئی ہوں اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو چیز میں شروع کرنے لگئی ہوں اس کو کرنے میں مجھے دو دن لگ گئے اور میرے ایک خیال میں بہت زیادہ اگر اس کو کیا بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو گھنٹہ لگ جائے گا یہ کام کرتے ہو کیا ہے جی میں بنا رہی ہوں ایک سپیشل چیز بنا رہی ہوں بتا نہیں آپ لوگ اس چیز کو جانتے ہوں بہت سے لوگ جانتے ہوں یہ میری بچپن کی یادوں میں سے یاد ہے اس کو چوری کہتے ہیں چوری ہے جی جو چوری روزہ ہوتا تھا اس کے اوپے بنائی جاتی تھی ابھی نہ تو وہ سیزن ہے اور نہ ہی کہہ لیں کہ کوئی چوری روزہ ہے تو کیوں بنا رہی ہوں اصل میں میں پاکستان سے وہ مگانا چاہ رہی تھی تو میری بہن نے جو اس کا چوری روزہ کا ہوتا ہے وہ بھی دیا تھا تو یہ تھوڑا سا موٹا موٹا تھا تو وہ بھی بتا رہی تھی کہ مجھے وہ سپیشل وہ نہیں ملا لیکن میں نے آپ کو وہ ایک قسم کا دلیے والا بھی دیا تو آپ اس کو جو ہے وہ کر لینا تھوڑا سا گرینڈ کر لینا اور اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ اس کی بنا لینا تو کافی ٹائم سے میرا دل چاہ رہا تھا اس کو کھانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جس حال میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ حال آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا یا تو آپ ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے یا یاد آ رہا ہوتا ہے یا فیوچر کے بارے میں آپ پلان کر رہتے ہیں حال سے آپ ہمیشہ جو ہیں وہ خفائی رہتے ہیں تو بس یہ بھی بچپن کی یادوں میں سے ایک ایسی یاد تھی کہ چوری روزہ ہوا کرتا تھا اور ہم جو ہے وہ ایز نیاز ایک دوسرے کے گھر دینے کے لیے چاہتے تھے تو وہ ملے میں شیئر کیا کرتے تھے تو ہر بندے کی جو ہے نا وہ چوری ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بنتے تھے تو اس وقت تو جزائر چھوٹے تھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس طرح اس سے بنائی جاتی ہے جب سے جو ہیں وہ ہماری نانیا دادیاں فوت ہوئی ہیں تو ان چیزوں کا اس کے بعد جو ہے وہ رواج ہی ختم ہو گیا تھا بس آج بیٹھے بیٹھے دل جا کے چلیں وہ بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو جس چیز کو کھانے کا دل چاہ رہا ہونا تو وہ ضرور کھائیں کیونکہ وہ آپ کے باڈی کی ضرورت ہوتی ہیں تو بس یہ میں نے آٹا وہ تھوڑا سا گرینڈ کر کے نا تو دوسرے جو گھر والا آٹا تھا اس میں شامل کر دیا تو اب اس میں میں تھوڑا سا میں نے ڈال دیئے سانف اور اس کو میں گھونڈ دوں گی اور میں نے اس کو ایسے گھونڈنا ہے کہ بلکل جیسے آپ سموسے کے لیے جو اس کی ڈو بناتے ہیں تو وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے اس طرح کا آٹا سخت میں نے اس کو گھونڈ لینا ہے ابھی میں پتا کیوں رہی تھی کہ یہ اتنی زیادہ لمبی ریسی پی تو نہیں ہے لیکن مجھے کیوں لگ رہا ابھی میں آٹا گھونڈ دی رہی تھی تو میری حزبن جی کے فون آئے کہ ان کے کوئی دوست آ رہے ہیں تو اس لیے آپ جو ہے نا وہ چھائے پانی کا انتظام کر دیں تو ابھی یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ آٹا گھونڈ کے اور فٹا فٹ جو ہے نا وہ موٹی موٹی اس کی روٹییں بنا لوں گی ویسے بنتی اس کی موٹی موٹی روٹی ہیں یہ پاکستان میں جو ہے وہ آٹا بنانے کے بعد اس کو کرتے ہوتے تھے تندور کی اوپر لگاتے تھے لیکن یہاں پہ تو تندور کا تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اس لیے پھر میں اس کو تبہ پہ ہی جو ہے نا وہ روٹی بنا لوں گی تو اس کی موٹی موٹی روٹیاں بنا لیں ہوں اور اس کے بعد اس کا کیا پروسیجر ہے وہ تو آپ کو نظر آتا رہے گا تو میرے جو خزبن جی اور کیا آگے تھے دوست پھر میں چاہے پانی کے بندوست میں لگ گئی اور پھر میں نے یہ روٹیاں بنا کر رکھ دی تھی اور اس کے بعد پھر شام کا ٹائم ہو گیا اور کھانے وغیرہ کے ساتھ بیزی ہو گئی تو اس کا ٹائم جو ہے وہ بچائی نہیں پھر جا کے بعد میں اس ریسپی کو میں نے دوسرے دن جا کے وہ کمپلیٹ کیا ابھی یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ موٹی موٹی روٹیاں جو ہے میں نے اس میں طبیل کے اوپر ڈالیوں اور پھلکل ہلکیاں آج پہ میں نے روٹیوں کو پکا لیا تو پھر انہی روٹیوں کو جو ہے نا پھر سے میں نے کارٹا بنا دوں گی اور اس کے بعد یہ چوری کیسے تیار ہوتی ہے وہ سامنے آپ کو دکھا رہی ہو اتنا لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے جتنا لمبا چوڑا یہ ہو گیا تھا تمہارا تیار ہونے کے پاس یہ بڑے مزے کی لگی یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ چوپر ہے گرینڈر مشین نہیں ہے بلکہ چوپر ہے اس میں میں نے یہ روٹیاں یہ دوسرے دن کا کلپ ہے روٹیاں میں نے نکالی اور اس میں یہ چوپر میں میں نے ڈالکی ان کو سب کو جو ہے وہ گرینڈ کر یہ ویسے پاکستان میں آپ کو بتا ہے وہ جو دوسری طرح سے وہ چٹنی والا جو ہوتا ہے بہتہ نہیں مسلی لوگار بندہ اس کو ڈیفرن وہ ہے لیکن چھوٹی ہے اور پھر وہ بھی اس میں زیادہ جو لسن وغیرہ وہ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی سمیل ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے آپ کو بتا ہے پاکستان میں الگ سے وہ پاٹ رکھا جاتا ہے لیکن اب یہ اسی میں کیا ہے تو بڑے زبردست قسم کا یہ موٹا موٹا آٹا ریڈیو دیا بلکل صحیح ویسے ہو گیا جس طرح سے مجھے چاہیے تھا تو ابھی یہ گھڑ وغیرہ اس میں ڈال کے پانی ڈال کے میں نے چلے پچڑا دیا اور ساتھ یہ آٹا بھی بن گیا اور وہ جب میں نے آٹا گون رہی تھی تو اس میں بھی میں نے گی کا استعمال کیا تو ابھی بھی میں گی ڈال کے اس کو مکس کر لوں گی بس زیادہ یہی ہے کہ جتنی دیر میں آپ گھوڑی شکر چینی جو بھی آپ ڈالنا چاہے جتنی دیر میں ڈال کے آپ اس کو جتنی دیر میں ملٹ ہوتا ہے بس وہ ہی اتنا سائی ٹائم لگتا ہے اس کے بعد اس میں آٹا وغیرہ ڈال کے تو تھوڑا سا آپ اس کو بنا لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ بن جاتا ہے اور آپ کی چوری جو ہے وہ ریڈیو جاتی ہے آج شام کو کھانے میں میں لزانی بنائے تو بچوں نے اور میں لزانی کھا ہے اور حسابن جی نے کھانا کھا ہے کیونکہ ان کو ان چیزوں سے خاص تی رس بھی نہیں ہے بچوں کی تو یہ فیوریٹ ہے لزانیا ہو جائے پاسٹا ہو جائے چیزیں جو ہمارے گھر میں روز ہی بن موسیقی 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 کھانا وغیرہ کھا لیا ہم لوگوں نے اب اس کے ساتھ چاہے وہ آپ سے چاہوں گی جدد اور ہم بیٹھ کے دیکھیں گے ٹی وی اور انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی کسی نئے ولوک میں دعوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سا خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی